کئی ورس ہنو ایک لکھ دے وی آ ویچہار صحیح نہیں ہے آ گلت ہے شری گروہ حرب بندس ہے مہرائی پاتشاہ جی دے چرنہ جا ایک سکھ آیا او دا نام تحاس میں جا لکھیا پاہی درگاہ پاہی درگاہ جی نیشے میں پاتشاہ نو بینٹی کیتی کہنے ماہ راجے اے دسوں میں ویچہار کے ہو جی ہونی چاہی دی سکھان چاہ ویچہار کے ہو جی ہونی چاہی دیکھو ویچہار گلت ہو گئے تسارہ کو جی گلت ہو جانے ایسے لئے پاتشاہ نے سکھانوں پہلے ویچہار دیتی ہے جدوں جدوں اسی ویچہارتوں دور ہوئے ادھوں ادھوں ساڑے لے مشکلہ بدی ہیں جدوں جدوں اسی گروہ دی ویچہارتوں دور چلے گئے ادھوں ادھوں قوم مشکلہ بدی ہے اس لئے سکھ پاوے جو مردی بند ہے ان گروہ دی ویچہار دے نیڑے رینہ پہند ہے ویچہار دے نیڑے رینہ بہت ضروری ہے ویچہاراں تو دوگہر وڈین وڈین کو مہار جانی ہیں خیر شیب پاتشاہ نے پاہی درگاہ جی نے بینتی کی تھی مہار راج ہے جدوں اسی پینڈ ویچ بے کے اپنے گرہام پینڈ کہنے پاہی چہار ترہ دی ویچہار ہے دو ترہ دی سکھنو ویچہار کرنی چاہی دی ہے دو ترہ دی ویچہار تو بچنا چاہی دا کرنی نہیں چاہی دا کہنے مہار راج ہے کرپا کرو توڑے بھی زندگی چے کم آئے گا سدگر کرپا کرن کتے سدھے قوم دے اگو جڑے نے وہ ویچہار کرن لگ جانا ویچہار سنن لگ جانا پس ہی دجھے نو سنکے نہیں رہا دی تنیوک لیس ودہ ہے سدھے منجب جو میں ہے وہ سوئی ہوگا دجھے نو سنکے نہیں رہا دی ویچہار کرن لگ جانا قوم چردی کلاج ہو جائے گی شیب پاتشاہ نے کہا اپ آئی چہار کرن دی ویچہار ہے دو ترہ دی کرنی ہی ہے دو ترہ دی ویچہار تو سکھنے وجنے وہ نہیں کرنے وہ تو اپنا ویچہار رکھنے جے سکھی چوندے ہو کہنے وہاں حکم کرو پاتشاہ کہنے پہلی ویچہار سنو سکھنے وعد ویچہار کرنے بعد بے وعد نہیں وعد ویچہار وعد دا ارطہ ہے کہ گرود سکھنے گرودیاں باتا کرنیاں بے کے گرود شفت دی ویچہار کرنی ہیں وعد ویچہار ہے درجہ انہوں سنے سن تو بعد جڑی ویچہار منو چنگی لگ دی گرودی ویچہار ہے انہوں سنوالا تارن کرے اور سنوالا وی تارن کرے انہوں کہندنے وعد ویچہار ہے یہ گرودہ ویچہار ہے سرم گرودی ویچہار کرنی ہیں گرودے بیان دی ویچہار کرنی ہیں سنوالا بھی تارن کرے سنوالا بھی تارن کرے جے سنوالا تارن نہ کرے تے سنوالے اوپے اثر کٹ دے گا یہ بہت بڑی کر لے جے سنوالے تے اثر کٹ ہو رہے ہیں یہاں مطلب سنوالے دی ویچہار دے اثر نہیں ہے ویچہار جنہیں کوئی کمی ہے شبد گرود ہے اچھا جنی بھانی سنائی تے ہاں سن آیا تو انکیرہ سنائی گرود ہے گرودہ گرودے تا کوئی کمی نہیں ہے سرم گرودہ سنوالا بھی تاں کوئی کمی نہیں ہے پاتشاک نے پائی پر کہا جی پنٹ ویچ بہت کے ویچہار جدوں کرنی ہیں ترمش اللہ جو گرودی کرنی ہیں گرودے گیان دی ویچہار کرنی ہیں آپ اس ویچہار من سمجھونے پھر دجہ بھی ویچہار سنوالا ویچہار مننے کہنے دے ایک گرودی چنگی لگ دی ہے ایک سکھ دوے ساتھ سنگ پنجی پرمیشر دو جنے بھائکے گرودی انگلہ کرنی باتان کرنی ساتھ سنگت ہے پانجے جنے بھائکے گرودی قطع ویچہار کرنی پرمیشر ہے ویچہار جنہ پر شرطیں بھی ویچہار ہوئے ہیں کسے نہ جان بھول کے تقرار نہ ہوئے ہیں کسے اپنے دوشن نہ ہوئے جان بھول اگلی گردی کہنے گوستوں بعد سکھ نے پائی اس گل کا خیال رکھنے بعد ویچہار تو بعد گرود سکھ نے نیٹ ویچہار کرنی ہے نیویچہار کرنی ہے پاہ پریم پیدا کرنے ایک دوشن نہ پیہار رکھنے اے نہیں کہ اوہ بندہ نہیں ٹھیک ہوئے ویچہار کٹ دے ہو جیو بندہ نہیں ٹھیک ہوئے یا کر دے ہو جیو بندہ نہیں ٹھیک ہوئے کہنے بندے کر کے لیے سکھنے نہیں ویچہار رکھنے جتوں بھی پاہی کوئی گیان دی گل ملے اگر سکھنے سکھنے ہی ہیں بندہ نہیں وکھنے گیان وکھنے بندہ نہیں وکھنے کے ہو جائے اوہ دے گیان مطارن کرنے اوہ دے اپن نہیں وکھنے جے تسی بندے دے اپن وکھن لگوں گے تسی ویچہار کر دے لے نہیں سکوں گے اپنا دی سکوں گے ویچہار اپنا ہون لئے پاہی نہیں ویچہار رکھنے پریم کرنا ویچہار نل بندے نل نہیں بندے تاں سو کمیاں ہو سکنیا دے اسی سنساری لوگ گریشتی لوگا سڑھے سنون والے ہیں سو کمیاں ہو سکنی ہیں سڑھے وال نہیں گروہ دی وچھاڑ وچھوں سکھنا کریں گروہ نام پہ آن جوڑنے اور سڑھی وچھاڑ پتہ کیوں خراب ہو جائیں گے اسی بندہ بکھن لگ پہنے کون کند ہے جے وہ کہہ رہا وہ بندہ گلپ ہے جی جے تسی گھن لینا ہوئے تو انہوں شربی کلوں بھی مل جانا ہے جنہیں گھن نہیں سکھنا انہوں سنتکلوں بھی نہیں ملنا جنہیں گھن سکھنا ہے انہیں شربی جو بھی سکھ لینے جنہیں نہیں سکھنا پائی نہیں ہے انہوں سنتکل شاڑتے ہو انہیں سنتکل بھی کمی گڑن لگ پہنی ایک شربی شراب پیتی اور رجیا ہویا ڈکے ڈولے کھاوے ڈگن نو کرے تریا جا رہا پینڈ دے لو کٹھے ہو گئے پائی چوپتہ ڈان بکشش کرے اور سما سماپت ہون لگ گئے تیانل سنے اکھو ست نہاں سری کیونکہ جو دوں پرچی چال جان دی نا لنگر دی وہ شاید چلن لگا کچھ پھر موہوں دو ہی گلنا چال دے ایک وار اکھو ست شربی نے شراب پیتی ڈکے ڈولے کھاوے ڈگن نو کرے لوکی کٹھے ہو گئے کہنے لہوی لگا ڈگن اوہ وکھوئی شرابی کی کار دا اوہ وکھوئی کی کار دا لوکی تماشاں وکھنوں کٹھے ہو جائے کوئی بنیدیاں تے کھڑ گیا کوئی باہر کھلو گئے تماشاں وکھن لگ دے جدوں سارے لوگ شربی تے حسن لہوی لگا ڈگن لہوی گیا ہون نالی چے ڈگن لگا لہوی گیا کونے جو بجے گا حسن میاکڑون ایک سیانہ بندہ چٹی دھاڑی چٹے کپڑے پھگے ہو گیا وہ نے جاکے شرابی نو بان تو فڑیا کہنے ہو تھوڑی بہتی اکل کر سیانہ بندہ سی بھی جو رہ گیا کہنے ہو تھوڑی بہتی اکل کر لوکی تیرے تے حس دینے میاکڑون دینے مقاول دینے تو تھوڑا تے ہنر چل شراب نہ بیا کر لوکی تیرا میاکڑون دینے جے نہیں رہ سکتا کاربے کے پیلا کیوں مقاول بندے لکانہ چنگی گل کہیں سیانے نے پہلی گل تا شراب پیا نہ کر دیکھ لوکی تیرے تے حس دینے میاکڑون دینے وہ جے نہیں رہ سکتا پھر کاربے کوئی پی لیا کر میاکڑ کیوں بندے لکانہ مقاول کیوں بندے ہیں جدو انہیں سیانے نے سلا دیتی شرابی بنا کی بولیا جڑی گل شرابی نے کہی چٹی دھاڑی چٹے بزرگ دے کپڑے شرابی کنوں سنکے ہو دے بھی ہاتھ جوڑ گئے آگل تیرے کنوں بھی میں سکھ لے شرابی کنوں بھی سکھ لیا کچھا بزرگ دی گل سنکے شرابی بولیا کہنا بابا میرا کی ہے میں تا روج پیندے ہیں روج ڈکھتے ہیں یہ لوگ کی روج ہسدے نے میرے تھے روج میں یہاں کر ہوندے نے وہ میرا کی ہے میں تا روج ڈکھتے ہیں میری کڑی کوئی جدہ ہیں لوگ روج میرے تھے ہسدے نے بابا توں سمڑ کے چلی جدن تیرے ورگے لوگ ڈکھتے ہیں مڑ کے اٹھے آنی جنگا منتے چوٹ پہ جیو منہ جدے ستے ذمہ واری ہوگے انہوں سمڑ کے تو اتنا پہتے ہیں جدے ستے کوئی ذمہ واری پہ جائیں انہوں سوچ سمڑ کے تو ارنا پہنے دے جدوں کوئی سیانہ بندہ عزت دہار جمعہ واری وارا کسے جگہ تے کسے گلتوں ڈکھ پہنے دے پرت کے لکان دی نجر وچوٹ اٹھنی ہوں بزرگ نے گل سنی اکھاں پار لئی ہیں انہیں اپنی چٹی داری والے بکھیا ہاں بہی میں انہوں سمڑ کے جلنا چاہیے دے پتہ کیوں جدن کوئی سمڑ دار ابو بندہ ڈکھ دے جنہیں سکھنے انہیں شرابیتوں بھی سکھ لینے جنہیں نہیں سکھنا پائی انہیں سنت پڑوں بھی نہیں سکھنا شیو پاکشاہ نے بھجن کہے سکھنے نیوی چہار رکھنے سکھنے ویچہار نل پریم کرنے سکھنے بندیاں والنی وکھنا انہیں بھیان گن سکھنے انہوں پاکشاہ بھانی اندر بھی کہیں گے سانج کری جے گنہ کے بھی شوڑے اب گن چلیئے پہرے پا ٹمبر کارے اڈمبر جائے اپنا پڑھ ملیئے جتھے جائے بھئی ہے اُتھکی کریئے پلا کہیئے چھوڑے امرت بھیجے گناہ کا ہو گئے واسلا کڑ واسلی جے چھوڑے امرت بھیجے دارت پلا کیئے اپنا سارے کھیتی نل جڑے بیٹھے کام کر جتھے موٹر دا چبچہ ہوندہ نا ٹیوبل دا اُتھے پانی کئی دن کھڑے رہن دا اُتھے ہرے آئی جا مجندی کھائی ہرے رنگ دی اچھے ہونوں ہتھاں ناڑ پڑے ہٹا ہو تھلیوں پانی بلکل ساف سواش نکل دے وہ پانی ناڑ ہتھ موی تو لے دے پرا ہرے آئی ہٹا دے ہو تھلیوں پانی ساف ہوندے خودے چھو بچے چھوڑے چھوڑے دیوبل دے دے ایتنا پائی دنیا دیچ اگن بہت نے پاتشاہ کہن دے اگنہ ناڑ پران کر کے گون کر لی توں اگنہ دو کی لے چھوڑے امرت بھیجے پڑے پر اگنن چھوڑے امرت بھیجے گناہ کا ہوئے واسلہ کڑ واسلیجے پائی تو گون سکھ لیں پاتشاہ نے کہا پہلی بہت وچہار دو جی نیت نے وچہار یہ دو وچہارہ سکھنے کر مہراج دو وچہارہ کےڑ گیاں جیتوں بچنے سیو کہن دے جلپ وچہارتوں بچنے جلپ دا ارخ جیلسی جلپ دا ارخ ہے جیتے وچہ ارخاں پیدا ہو رہے یہ بندے ناڑ ارخ ہے یہ دی نہیں سننی یہ بندہ گل سہی نہیں ہو رہے اپاں کئی اور مندے نہیں پینڈے جیتے پتہ کیوں جیتے کہہ رہے ہو دے نا لگ دی ہے گل چنگی ہوں دی ہے پینڈے پر اپاں مندے نہیں ہو وہ دا برود کرید ہے پینڈے پتہ کیوں دو جی پارٹی دا بندہ جی وہ بندے ناڑ سہ دی لگ دی ہے وہ دی چنگی گلدہ بھی برود کرید ہے کہنے گرسکھ نے نہیں یہ کرنا انہیں جلپ وچہارت نہیں پہنا انہیں ارخ والی وچہارت نہیں پہنا انہیں چنگے نو چنگا کہنے مارے نو مارا کہنے سچ نو سچ کہنے وہ گرسکھ سچ پامی دشمن بھی بولے انہوں سچ کہنے تو ڈسامنے جیتھے توسی بیٹھے ہو نیڑے شیر محمد خانے سرہاند دے نواب دے دروار وچ اٹھ کے نہیں گلد کئی تو گلد کر دے گرسکھ مہراج میرے بھی دشمن انہیں میرے پرامانوں مارے جنگ وچ جنگ وچ مارے جنگ وچ ملنگے مدن جنگ جو گرو گوبن سے مہراج جو مار جانگا جو مر جانگا پر گرو گوبن سے مہراج دا بدلا وہ دے مسلم بچیاں تو نہیں لما گا یہ پاپ ہے بزیر خان تو یہ پاپ کر رہے ہیں انہیں گلد کہ کے کچری چو واکٹ کر کے آگے امریل کوٹ لے دا نواب اچھا وہ دا کچری چو اٹھ کے انہوں سیب جا دے ہیں انہیں شہادت تھوڑی رکھی ہے شہادت پھر بھی ہوئی وہ دے سچ بولنے نال بزیر خانوں گلد کہیں نال تو پاپ کر رہے ہیں ایک گلد کہہ کے اٹھ کے انہوں نال سیب جا دے ہیں انہیں شہادت نہیں رکھی سیب جا دے ہیں انہیں شہادت ہوئی ماں گجری جی دی شہادت ہوئی پر ایک گل سچ جانے ہو جیڑا بندہ سچ بول کے آگیا آج سدیاں گزر گئی ہیں آج تک سکھ قوم اوہ دے کرنو متھا دیکھ دی ہے پتہ کیوں اسیوں دے کرنو نہیں متھا دیکھ دے اوہ دے بولے ہوئے سچ موتھا دیکھ دے وہ بندہ سچ دا بولیا نا پاویں دشمنی ہو کہیں لے گروہ گروہ سے مارے میرے دشمن نے اور بندہ سچ بول کے آگیا ایک گروہ دا بدلا ہوئے شوٹے شوٹے مصوم بچیاں تو لینا پاپ ہے بزیر خان میں تیرے پاپ بج پاگی دار نہیں مناؤں گا وقت کر کے آگیا اوہ دا بولیا ہویا سچ آج تک سکھ قوم اوہ دا ستکار کر دی ہے